اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نجم و ساخب شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائنز پاکستان کو اس وقت مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے حکومتی اقدامات کی کامیابی کے لیے صد کو کردار ادا کرنا ہوگا معاشی خود مقتاری کے بغیر ملکی استحکام ممکن نہیں آرمی چیف جنرل قمر زاوید بازا کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری اسلامباد میں قومی نوشت پر منقض سمینات سے خطاب کہا مشکل فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات بڑھیں وقت آ گیا ہے کہ ایک قوم بن کر سوچیں معاشی کامیاب بنانے کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی افغان صدر اشرف غنی کی لاہور آمد وزیر اعلیٰ پنجاب نے ائرپورٹ پر استقبال کیا روایتی لباس پہنے بچوں نے افغان صدر کو گلدستے پیش کیے اشرف غنی کی گورنڈر ہاؤس بھی آمد گورنڈر پنجاب چودری محمد سرور سے افغان صدر کی ملاقات پاک افغان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اونچی اور آمد کے بعد ڈالر کو بریک لگ گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے سستہ ایک سو باسٹ روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی ہیرلائنز اپنے جانی نیو سٹوڈیو سے فلوات کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے روس نیمز